اپنا شنختی کارڈ ہر حالت میں اپنے پاس رکھنا کرنل نارو منی کے نام سے ہی پہچانے جاؤ گے تمہارے لئے ہر مقام پر پروانہ راداری ہوگا صبح سات بجے کی فلائٹ میں تمہاری سیٹ ریٹائر کرنل منی کے نام سے بک گئے پام آئل نارو منی مشن خط پڑھ کر میرے تجسس میں آضافہ ہو گیا پاکستان دشمن مشن کی کاروائی ہر لمحے پوری اسرار ہوتی جا رہی تھی میں نے بھی اسی ناپاک مشن کی عبرت ناک انجام تک پیروی کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا اتمنان کی بات یہ تھی کہ ابھی تک میرا اس خفیہ گروہ کے کسی اہم رکن سے آمنہ سامنا نہیں ہوا تھا اور سارا کام خطوط میں لکھی ہوئی ہدایات کے ذریعے ہو رہا تھا اب مجھے ترچنہ پولی جانا تھا ترچنہ پولی جنوبی ہند کی تکون کے مشرقی ساحل پر واقع ایک سنتی اور دیو مالائی شہر ہے جس کے مندر دنیا میں دور دور تک مشہور ہیں میں نے پیچھلے خط کی طرح اس خط کو بھی پھاڑ کر باتروم کے سنک میں بہا دیا پھر کلوزٹ کا نیچنا خانہ کھولا اس میں ایک بوکس رکھا تھا بوکس میں پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے کھلونے ہندی اور انگریزی حروف موجود تھے ساتھ ہی اسٹاریکل پلاسٹک انٹرپرائزر کے نام کا پیڈ بھی تھا اس پیڈ کے نیچے دلی سے ترچنہ پولی کا ائر ٹکٹ موجود تھا میں نے پلاسٹک کی یہ نمونے نکال کر اپنے بریف کیس میں رکھ لئے کلوزٹ کے دوسرے خانے میں دو چار بڑی قیمتی کمیزیں اور پتلونے پڑی تھی میں نے انہیں اسی طرح رہنے دیا وردی بدل کر سلیپنگ سوٹ پینا مجھے نیند آ رہی تھی میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور چھین بجے کالارم لگا کر گہری نیند سو گیا صبح چھین بجے میں نے اٹھ کر غسل کیا حیرانی کی بات یہ تھی کہ بنگلہ پورے کا پورا خالی تھا کوئی نوکر بھی نہیں تھا لیکن جب میں غسل کے بعد ڈرائنگ روم میں آیا تو وہاں میج پر میرا ناشتہ لگا ہوا تھا چائے کی کیتلی گرم تھی میں نے ناشتہ کیا دس منٹ بعد بریف کیس آتھ میں لیے میں بنگلے سے نکلا تو پورچ میں وہی رات والی امبیسیڈر گاڑی کھڑی تھی اگلی سیٹ پر ایک باوردی ساملہ سا ڈرائیور بیٹھا تھا میں گاڑی کی پیچھلی سیٹ پر بیٹھا تو گاڑی اسٹارٹ ہو گئی ڈلی شہر میں سردیوں کی اس صبح سڑکوں پر آمدے رفت ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا میں یوں ہی اس سے سوال کیا کہ وہ کہاں کام کرتا ہے اس نے کہا سر میں پلاسٹک کی اسٹاریکل کمپنی کا ڈرائیور ہوں میں چپ ہو گیا جس فرم کا وہ ڈرائیور تھا اس نام کی کوئی فرم دلی میں نہیں تھی ظاہر ہے کہ یہ ڈرائیور بھی ہمارے گینگ کا ایک پردہ تھا اس کے بعد میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی گاڑی ائرپورٹ کے احاطے میں جا کر رک گئی انڈین ائرلائنز کی بوئنگ ائر بس میں میری سیٹ پہلے سے بک تھی یہ سیٹ فرسٹ کلاس میں نہیں بلکہ ایکانومی کلاس میں تھی جس میں سیلز ایجنٹ عام طور پر سفر کرتے ہیں جہاز ٹیک آف کرنے کے بعد جنوبی بارد کی طرف مہوے پرواز تھا اور میں اپنی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا اخبار سامنے رکھ کے سوچ رہا تھا کہ جس مکتی بائنی والے افسر کو قتل کر کے میں نے اس کا روپ دار رکھا ہے وہ اس پاکستان دشمن ملٹری انٹیلیجنس گروہ کا نہ صرف اہم آدمی تھا بلکہ اس منصوبے میں کلیدی حصیت بھی رکھتا ہوگا جب بھی مجھے تیزی سے ایک جگہ سے بزریہ ائر فلائٹ دوسری جگہ پہنچایا جا رہا تھا میری سیٹ کھڑکی کے پاس تھی بھائیں جانبے ایک مدرسی بابو بیٹھا کافی پی رہا تھا اس نے کئی بار موئی سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے ہر بار ہوں ہاں کر کے اسے ٹال دیا دن کے گیارہ بجنے والے تھے کہ جہاز ترچنا پولی کے ائرپورٹ پر لینڈ کر گیا میں بریف کیس تھام ائرپورٹ سے باہر آ گیا ترچنا پولی میں شمالی ہندوالی سردی نہیں تھی بلکہ موسم خوشگوار تھا پروگرام کے مطابق میں ائرپورٹ کے اقبی علاقے میں نکل گیا یہاں ایک بہت بڑا چلڈرن پارک تھا جس میں پام اور ناریل کے جھنٹ کھڑے تھے میں نے ایک ریڈی والے سے آئس کریم خرید دی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہ میں پارک میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں پارک کی گراؤنڈ میں داخل ہو گیا میری نگاہ سیمنٹ کے بینچوں پر تھی ہر بینچ پر اس کا نمبر لگا ہوا تھا سب سے پہلا بینچ جو میری نظر میں آیا اس کا نمبر گیارہ تھا اور وہاں دو مدرسی آیائیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی بچے ان کے قریب ہی گھاس پر کھیل رہے تھے میں خاموشی سے گزر گیا نمبر چار بینچ خالی نہیں تھا وہاں ایک بودھا مدرسی بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا میں کچھ فاصلے پر ایک ناریل کے نیچے گھاس پر بیٹھ گیا آئس کریم ختم ہو گی تو میں بریف کیس سے انگریدی اخبار نکال کر پڑھنے لگا میری نظریں بار بار بودھ مدرسی پر اٹھ جاتی کم بخت جم کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے اٹھنے کے اثار نظر نہیں آ رہے تھے میں نے دیکھا کہ بینچ کے قریب ہی ایک درخت کے ساتھ دست بن بھی تھا جس میں کاغذ کے ٹکڑے اور آئس کریم کے خالی ڈبے پڑھے تھے وجہ سے میں اسے نکال نہیں سکتا تھا میری نظریں اخبار پر جمی ہوئی تھی کہ ایک گیند میرے پاؤں سے ٹکرایا میں نے دیکھا کہ چند قدموں کے فاصلے پر ایک بچہ گاڑی میں بیٹھا تین چار برس کا بچہ تالی بجا رہا تھا اور اس کے پاس ہی ایک دراز قد ساملی سی ساڑی پوچھ لڑکی کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی میں نے گیند اٹھا لی وہ لڑکی مسکراتی ہوئی میرے پاس آ کر اپنی زبان میں کچھ بولی میں نے گیند اس کی طرف بڑھاتے ہوئے انگریزی میں کہا کہ میں اس کی زبان نہیں بول سکتا جنوبی ہند میں انگریزی عام ہے یہاں کا ہر آدمی انگریزی میں بات کر لیتا ہے اور میٹرک پاس لڑکے لڑکیاں تو بڑی اچھی انگریزی بول لیتی ہیں اس لڑکی کی ساڑی کا رنگ جامنی تھا رنگ وہاں کی عورتوں کی طرح ساولہ تھا اور سیاہ بالوں میں سفید پھولوں کا جوڑا لگا دیکھ رہا تھا اس نے گیند لے کر میرا شکریہ ادا کیا اور مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی اس کی مسکرہ ہٹ میں گہری اور پرسرار سی دلکشی تھی میں اس کے دلکش سرابہ سے نظریں ہٹا نہ سکا وہ گاڑی کو دکیلتی آگے چل دی درختوں کے جھنڈ میں جاتے ہوئے اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اس کے ہونٹوں پر وہی پرسرار مسکرہ ہٹ تھی خدا خدا کر کے مدارسی بوڑا بینچ پر سے اٹھا اخبار لپیٹ کر اپنی صدری کی جیب میں ٹھونسا اور لٹھی ٹیکتا ہوا پارک کے دروازے کی طرف چال دیا میں نے اتمنان کا گہرا سانس لیا اور اٹھ کر ٹیلنے لگا پھر میں بینچ نمبر چار پر جا کر بیٹھ گیا جب مجھے اتمنان ہو گیا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہیں تو میں ردی کی ٹوکری کو ٹٹولنے لگا پلاسٹیک کا ایک لفافہ موجود تھا میں نے اندر سے نیلا لفافہ نکال کر جیب میں رکھا اور وہاں سے اٹھ کر ائرپورٹ کے لاؤنج میں آ گیا یہاں ایک مردانہ ٹائلٹ میں جا کر میں نے خط کھول کر دیکھا جو انگریزی ٹائپ شدہ تھا ترچنا پولی کے کول پٹا چوک میں کرشنا ہوتل ہے اس میں راجہ رام تیواری کے نام سے کمرہ کرائے پر لے لو وہاں مارا آدمی آ کر تمہیں لے جائے گا رات دس بجے کے بعد اپنے کمرے میں ہی رہنا اس آدمی کے شنکسی کارڈ بر بھی تصویر کی جگہ ٹو نائن لکھا ہوگا میں نے خط پھاڑ کر پانی میں بہا دیا ٹائلٹ سے نکل کر ائرپورٹ کے سامنے والے اسٹینڈ پر ٹیکس ہی لی اور اسے کول پٹا چوک کرشنا ہوتل چلنے کو کہا ترچنا پولی بڑا صاف سترا اور مارڈرن شہر ہے بڑی بڑی امارتیں ہیں اور ایک بزار میں ٹرام بھی چلتی ہیں تقریبا ہر سڑک کے دونوں جانب پام کے درخت نظر آتے ہیں کول پٹا چوک دیکھ کر مجھے کلکتے کا ڈلہوزی اسکوائر یاد آ گیا مارڈرن علاقہ تھا بیچ میں گول دائرہ بنا تھا جس میں سبزہ اور پھول دن کی سنیری دوپ میں مسکرا رہے تھے کریشنا ہوتل ہمارے لاہور کی انٹرنیشنل ہوتل کی طرز کا تھا کاؤنٹر پر ایک خوش شکل ساڑی پوش لڑکی بندیا لگائے جوڑے میں ترناری کے سرخ پھول سجائے مسکرا رہی تھی اس نے مجھے چابی تھما کر مسکراتے ہوئے کہا کمرہ نمبر وان ٹو ایسر میں لیفٹ کی طرف بڑھ گیا میرا کمرہ تیسری منزل پر تھا سنگل بیڈروم کا صاف سترا کمرہ تھا بات روم اٹیج تھا موہ حد دو کر تازہ دم ہوا فون کر کے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا سالن میں قیامت کی مرچیں تھی جنوبی بھارت میں سرخ مرچیں اس طرح کھائی جاتی ہیں جس طرح ہم یہاں لیسن کی چٹنی کھاتے ہیں کھانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرنے کے خیال سے لیٹ گیا آنکھ کھولی تو دن ڈھل چکا تھا موہ حد دو کر کمرے میں ہی کافی منگوا کر پی اتنے میں فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے کسی نے انگریزی زبان میں پوچھا آپ کے پاس پلاسٹک کے سمان کے نمونے ہوں گے ہم اپنی دکان کے لیے آپ کی کمپنی کا کچھ مال خریدنا چاہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اسی خفیہ کمپنی کا کوئی گینگ ہے میں نے کہا جی ہاں میرے پاس نمونے موجود ہیں دوسری طرف سے آواز آئی میں دس بجے رات آؤں گا فون بند کر دیا گیا کمرے میں دن بھر پڑے رہنے سے بھی لوگ شک کر سکتے تھے چنانچہ کمرہ لاک کر کے ہوتل سے باہر آ گیا اور ایک کشادہ بازار کے فٹ پات پر ٹیننے لگا شام ہو گی تھی فلیٹوں میں بتیاں جل اٹھیں ساڑی پوش عورتیں اور دوتی پوش دبلے پتلے مرد ادھر ادھر آ جا رہے تھے ایک سینما گھر کے باہر ہیمہ مالی کی بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی فلم کا نام تامل اور ہندی میں کاریکہ لکھا تھا بائیں جانب ایک مارکیٹ تھی جس کی دکانیں جگمگا رہی تھی ایک ریسٹوران کے باہر زرد کیلوں کے گچھے لٹک رہے تھے جنوبی ہند میں زرد کیلوں کے گچھے ریسٹورانوں کے باہر لٹکانے کا رواج عام ہے لوگ تامل تلیگو اور کنٹری زبان میں بات کر رہے تھے جو میری سمجھ سے باہر تھی اچانک ہی میں نے کاسمیٹک کی ایک دکان سے اسی ساملی لڑکی کو نکلتے دیکھا جسے میں نے صبح چلڈرن پارک میں دیکھا تھا اس وقت وہ سیاہ ساری میں ملبوس تھی جس کی پٹی سرخ تھی ماتے پر سرخ بندیا اور جوڑوں میں سفید پھولوں کا گجرہ تھا اس نے بھی مجھے دیکھا تو ذرا سا مسکرائی میرے ہنٹوں پر بھی اپنے آپ مسکراہٹ آ گئی اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا وہ مسکراتی ہوئی میرے قریب سے گزر گی اس کے لباس سے خواب انگیز خوشبو آئی یہ جنوبی ہند کے مندروں میں رکس کرنے والی قدیم دیوداسیوں کی خوشبو تھی میرا خیال تھا کہ مارکیٹ کا گیٹ مڑتے ہوئے وہ پلٹ کر میری طرف ضرور دیکھے گی مگر وہ چلی گئی اور مجھے مارکیٹ وحران وحران سی لگنی لگی میں مارکیٹ کی رات داریوں میں ٹیلتا رہا پھر واپس اپنے ہوتل آ گیا آٹھ بجے رات میں نے کمرے میں کھانا مگوا کر کھایا اور پلنگ پر لیٹ کر شام کا انگریزی اخبار پڑھنے لگا جگہ جگہ خبروں میں ڈاکہ فال پر خوشی کا اظہار کیا گیا تھا میں نے اخبار ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ٹھیک دس بجے رات دس تکوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خدر پوش ادیڑ عمر آدمی ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے کھڑا تھا پہلی نظر میں مجھے وہ کوئی کانگریزی لیڈر لگا اس نے مسکرا کر مجھ سے انگریزی میں کہا مسٹر راجہ رام تیواری آپ ہی ہیں جی ہاں میں نے دروازہ کھول دیا وہ اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور بریف کیس کھولتے ہوئے بولا ہمیں اپنی دکان کے لیے آپ کی فرم کی مسنوات کی ضرورت ہے میں نے اپنے بریف کیس میں سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر اسے دکھایا تو وہ مسکرایا اور اس نے بھی اپنا شناختی کارڈ میرے سامنے کر دیا جس پر بی ٹو نائن کے ہند سے لکھے ہوئے تھے مسٹر تیواری اس نے شناختی کارڈ بریف کیس میں رکھتے ہوئے کہا آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا میں اس کے ساتھ ہوتل سے باہر آ گیا باہر اس کی چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی وہ مجھے لے کر ایک سنسان سڑک پر روانہ ہو گیا وہ خاموش تھا پاکستان دشمن منصوبے کا سراغ لگانے کی مہم مجھے گیرائیوں میں اتارے چلے جا رہی تھی اور ابھی تک میں معاملے کی تیہ تک بھی نہ پہنچ سکا ترچنا پولی کے مضافات میں سے گزرنے والی سڑک پر موت کا سناٹا تھا کار فراتے برتی اڑی جا رہی تھی ایک جگہ گاڑی روک کر وہ بولا یہاں تمہاری آنکھوں پر پٹی بان دی جائے گی یہ بہت ضروری ہے اعتراض کرنے کی کوئی گنجائشی نہیں تھی میری آنکھوں پر سیاہ پٹی بان دی گئی اب کار آگے روانہ ہوئی تو کسی چوک میں پہنچ کر اس نے گول دائرے میں چکر لگانے شروع کر دیے پھر ایک سمت کو روانہ ہو گئی یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ میں آسانی سے رستہ تلاش نہ کر سکوں اب مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کار کس سمت جا رہی ہے پھر مجھے ایسا لگا جیسے کار کسی سرنگ میں داخل ہو گئی ہے انجن کی آواز گونجنے لگی تھی میں خاموش بیٹھا رہا اسی سرنگ میں کوئی پانچ منٹ چلنے کے بعد گاڑی ایک جگہ گھوم کر رک گئی پھر وہ شخص میرا ہاتھ تھام کر ایک جگہ سیڑیاں اترنے لگا یہاں ایک دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی میرے ساتھی نے کہا اب پٹی کی ضرورت نہیں میں نے پٹی اٹھا کر دیکھا میرے گائیڈ ایجنٹ نے چیرے پر ایک ایسا سیاہ نکاب پہن رکھا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی باقی سارا چہرہ اس سیاہ نکاب میں چھپ گیا تھا ایک ایسا ہی نکاب اس نے میرے چیرے پر بھی ڈال دیا ہم ایک تنگ رہ داری میں چلنے کے بعد ایک گول کمرے میں پہنچ گئے یہاں وست میں ایک میز تھی دیوار کے ساتھ چار کرسیاں رکھی تھی ایک گول کرسی میز کے پیچھے بھی تھی میرا ساتھی مجھے اس کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا میں نے کمرے کا جائزہ لیا دیوار میں چھت کے قریب ایک چوکٹھا لگا ہوا تھا جس میں سے تازہ اور تھنڈیاں ہوا اندر آ رہی تھی اچانک دروازہ کھلا اور ایک بھاری برکم آدمی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا اس نے فوجی وردی پہن رکھی تھی مگر کاندے پر عودے کا نشان نہیں تھا اس کا چہرہ بھی نکاب میں چھپا ہوا تھا سر کے بال سفید ہو رہے تھے وہ میز کے پیچھے والی گول کرسی پر بیٹھ گیا بریف کیس کھول کر ایک فائل نکالی اور دیوار پر لگی مرکری لائٹ میں اس کا متعلیہ کرنے لگا پھر میری طرف دیکھے بغیر انگریزی زبان میں بولا کرنرل نارو منی میرے پاس تمہارا فل ریکارڈ موجود ہے میری تو جان ہوا ہو گی تمہیں اس اہم ترین مشن کے لیے خاص طور پر اس لیے چنا گیا ہے کہ تم انڈین ائر بیس میں رہ کر چار سال کی کمانڈو ٹریننگ حاصل کر چکے ہو تمہیں مکتی بینی کے بیس میں ڈاکہ پہنچایا گیا ہے جہاں تمہارا ریکارڈ بڑا شاندار رہا تم نے مشرقی پاکستان میں مسلمان بنگالیوں کے دل میں مسلمان پنجابیوں کے خلاف جس کامیابی سے نفرت کے بیج بوئے اور تخریبی تحریک چلائی وہ بھی اس مشن کے لیے تمہارے انتخاب کی وجہ بنی ہے اب تمہیں اسی قسم کا مگر اس سے بھی زیادہ اہم اور نازک مشن سونپا جا رہا ہے تم اس سلسلے میں قلیدی رول آدھا کرنے والے ہو تم جلندر کے ہندو ہوتے ہوئے بھی ہندی اور سند سیکریٹ کے علاوہ اردو فارسی اور اسلامی علوم میں بھی مہارت رکھتے ہو یہ بات بھی تمہارے حق میں جاتی ہے تمہارا اصلی نام سوائے میرے اور ہمارے انٹیلیجنس باس کے اور کسی کو معلوم نہیں لیکن ہم تمہیں کرنل نارو منی کے نام سے ہی یاد کیا کریں گے تم اس وقت جس زیر زمین مقام پر موجود ہو اسے تم پاکستان پر آخری اور کاری ذرب لگانے والا کارخانہ کہہ سکتے ہو یہاں جہری توانائی حاصل کرنے کے بعد حکومت کی زیر سرپرستی ہائیڈروجن بم ابتدائی ریسرچ ہو رہی ہے لیکن اس وقت یہاں بھارت کے لائق ترین سائنس دانوں کی نگرانی میں ہم ایسی انقلاب انگیز گولیاں تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو کسی انسان کو کھلا دی جائیں تو اس کے خیالات اس کے دلی اقائد کے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں اس گولی کا اثر خصوصیت کے ساتھ انسان کے تحت الشعور میں رہنے والے سیاسی نظریات پر ہوتا ہے اس خطرناک دوا کا تجربہ ہم مشرقی پاکستان میں کر چکے ہیں ساری دنیا کو معلوم ہے کہ مشرقی پاکستان میں مسلمان بنگالی لیڈر بھی نظریہ پاکستان کے دشمن بن گئے تھے یہ ہماری انہی گولیوں کا اثر تھا لیکن ہمارے پاس اس کی مقدار بہت کم ہے اس لئے ہم نے ان گولیوں کے بڑے بڑے لیڈروں پر ہی استعمال کیا ہے ہمارے جاسوس مگربی پاکستان میں موجود ہیں مگربی پاکستان میں جتنے لیڈر مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس اسلامی مملکت کی مخالفت کر رہے ہیں اسے توڑ دینا چاہتے ہیں انہیں ہمارے جاسوس یہ گولیاں کھلا چکے ہیں ان گولیوں کی تیاری پر کسیر سرمایہ اور طویل عرصہ لگتا ہے چنانچہ ہم اسے کہیں کہیں استعمال کرتے ہیں اور اس وقت ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ مگربی پاکستان میں وسیع پیمانے پر صوبوں کے درمیان منافرت پھیلائی جائے خاص طور پر سندھ صوبہ سرحد اور بلوچستان کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف زیادہ سے زیادہ بڑھکایا جائے فوجی ایجنٹ کی باتوں نے میری آنکھیں کھول دی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے اتنی خطرناک ترین اور گنونی سازش میں مصروف ہیں فوجی ایجنٹ سگار سلگا کر کرسی سے اٹھا اور کمرے میں ٹیلنے لگا میں خاموش سر جکائے بیٹھا تھا وہ اپنی کرسی کے پاس آ کر رک گیا اور میری طرف دیکھ کر بولا تمہیں ہر قسم کی سہولت دی جائے گی پوری پوری بریفنگ کر دی جائے گی تمہیں پاکستان میں موجود اس بارتی ایجنٹ کا خفیہ ایڈریس بھی دے دیا جائے گا جس سے تمہاری ملاقات ضروری سمجھی جائے گی میں نے ذرا کھانس کر اپنی زبان کھولی سر ہم پاکستان کے برسرے اقتدار لوگوں کو یہ گولیاں کیوں نہیں کھلا دیتے نکاب پوش فوجی ایجنٹ ایک پل کے لیے مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا پھر بولا مجھے تم سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی کیا تم اتنا ہی نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان کے کسی آلہ سرکاری افسر کو کوئی گولی کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ہماری بیش کیمٹی گولی ضائع ہو جائے گی گولی کھانے کے بعد جب اس کے سیاسی نظریات الٹے ہو جائیں گے اور وہ اپنے ملک کے خلاف باتیں کرنے لگے گا یا کوئی اور کا اروائی کرے گا تو اسے فوراں اس کے عوضے سے اٹھا کر نظر بند کر دیا جائے گا اس کے براکست حضب مخالف کے سیاسی لیڈروں پر یہ نسخہ کامیاب رہے گا کیونکہ جب حضب مخالف کا کوئی لیڈر ہے حکومت یا ملک کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کی باتوں پر دھیان دیتے ہیں حکومت جب انہیں جیل میں ڈالتی ہے تو لوگ اس کے خلاف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں ملک میں سازشیاں ہوتی ہیں حکومت کے خلاف ایک فضاء بننے لگی ہے اور یہ بات ہمارے حق میں جاتی ہے ہم تمہیں چند گولیاں ساتھ لے جانے کے لیے ضرور دیں گے جو تم پاکستان کے کچھ ایسے ایک سیاسی لیڈروں کو کھلا دو گے جن پر پہلی گولی کا اثر کچھ زائل ہو رہا ہے اور وہ کسی وقت پاکستان کی حق میں بیان دینے لگتے ہیں بہرحال تمہیں ابھی کچھ دیر ترچنا پولی ہی میں رکنا پڑے گا کیونکہ ان کا کائی پلٹ بیش قیمت گولیوں کی تیسری کھیپ تیار کرنے میں ہمیں ابھی وقت لگے گا میں نے اب کوئی سوال نہ کیا مجھ پر اچانک پاکستان کے خلاف ایک ایسے سریع الاصر لیکن ناپاک منصوبے کا انکشاف ہوا تھا کہ میں گنگ سا ہو کر رہ گیا فوجی ایجنٹ بیٹھ گیا اس نے فائل بند کر کے بریف کیس میں رکھی سگار ایش ٹری میں مسل ڈالا اور بولا تم کرشنا ہوتل میں راجہ رام تیواری کے نام سے ہی رہو گے لیکن دین میں کسی وقت مارکیٹ میں جا کر اپنا جیلی پلاسٹیک مسنوات کی فرم کے لیے آرڈر لینے کی بھی کوشش کیا کرو تا کہ کسی کو تم پر شک نہ ہو کیونکہ یہاں سے سی آئی اے کے ایجنٹ بھی ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں تمہارے خرچے کے لیے رقم تمہیں کل رات تمہارے کمرے میں پہنچا دی جائے گی اس نے میز پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کرنل نارو منی ہم نے اس نئی حیرت انگیز سائنسی ایجاد یعنی کائی پلٹ گولیوں کا نام وی ٹو رکھا ہے جیسا کہ تم جانتے ہو وی ٹو دوسری جنگ عظیم میں جرمنوں کا وہ راکٹ تھا جس نے لندن شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ہم اس اتھیار کی مدد سے وہی سلوک پاکستان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میں نے یوں ہی کہہ دیا سر کیا اس گولی کا کوئی توڑ بھی ہم نے دریافت کیا ہے یا نہیں وہ پتھر کی بدھ کی طرح مجھے تکنے لگا نکاب کے پیچھے اس کی نسواری آنکھیں لومڑی کی آنکھوں کی مانت چمک رہی تھی کہنے لگا ہاں اس کا ایک توڑ بھی ہے لیکن تمہیں اس توڑ سے کوئی دلچسپی نہیں ہونے چاہیے گڑ لک پا مائل نارو منی یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھا بریف کیس ہاتھ میں لیا اور کمرے سے نکل گیا مجھ پر حیرت ہے اور اندیش انہیں یلگار کر دی اس ملک میں میرے وطن عزیز کے خلاف جس قسم کا رنگٹھے کھڑے کر دینے والا تقریبی منصوبہ بنایا جا چکا تھا اس کا مجھے گمان تک نہیں تھا مجھے اس منصوبہ کا علم ہو جانے کی تعبیر یہی تھی کہ مشیعت پاکستان کے حق میں تھی اور وہ اسے ہمیشہ قائم و دائم اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھی میرے اندر پاکستان کو اس گناونی سازش سے بچانے کا جذبہ سچند ہو گیا میں نے فیصلہ کہہ لیا کہ اگر موقع ملا تو یہ کائی پلٹ گولیاں بھارت کے کسی لیڈر کو بھی کھلانے کی کوشش کروں گا اگرچہ مجھے معلوم تھا کہ یہ گولیاں قلیل تعداد میں تیار ہو رہی ہیں اور مجھے کم از کم تعداد میں یہ انقلابی گولیاں دی جائیں گی مجھے اس انکشاف پر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ پاکستان میں دشمن ایجنٹ اپنی تقریبی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ پاکستان میں بھارتی ایجنٹ کی حصیت سے داخل ہوتے وقت مجھے پاکستان میں موجود کسی ایسے ایجنٹ کا پتہ دے دیا جائے گا اسے گرفتار کرنے کے بعد پاکستانی حکام اس کے دوسرے ساتھیوں کا خوج بھی لگا لیں گے اس کائی پلٹ گولی کا نام اس بالونمائی انٹیلیجنس افیسر نے خوب رکھا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس وی ٹو کا رخ اس کے اپنے ملک بھارت کی طرف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا